السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال آپ سب کا امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں جا رہی ہوں مرجان شبلی اور وہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت بیاری فوڈ سٹریٹ کی ویڈیو شیئر کروں گی اور مجھے چاہیے ہیں مینیسو سے کچھ چیزیں تو مینیسو کا بھی ٹور کریں گے اور اس کے علاوہ جو جو بھی مرجان شبلی میں چیزیں ہوں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ ساری شیئر کروں گی تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں مرجان شبلی اور تین سے چار بجے کے درمیان یہاں پر جو ہے بہت بیزی آورز ہوتے ہیں ینڈیکس بھی بہت زیادہ بیزی ہوتی ہے بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور ٹرافک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پر کافی زیادہ بیزی آورز ہوتے ہیں اور موسم کی تو یہاں کچھ سمجھی نہیں آرہی ایک دو دن موسم اچھا ہوتا ہے اس کے بعد اتنی تیز دھوپ ہو جاتی ہے اس دن بھی اتنی زیادہ گرمی تھی اتنی زیادہ دھوپ تھی کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ سپتمبر کا بھی انڈ ہو گیا اور یہ جورجیا میں اتنی زیادہ ابھی تک گرمی ہے اتنا زیادہ موسم یہاں پر خراب ہے کیونکہ لازم تین یہاں پر کافی اچھا ہو گیا تھا موسم ایون ہم لوگوں نے سویٹر پہنے شروع کر دیا تھے لیکن اس سال تو بہت گرمی ہے تو اب ہم آ چکے ہیں مرجان چھولی میں اور میں جاری ہوں مینی سو مجھے اپنے لیے ایک سکیلپ برش چاہیے تھا کیونکہ میرے بالوں میں بہت زیادہ ڈینڈروف ہو گیا ہے تو میں نے کہا کہ یہاں سے چیک کر لیتی ہوں کیونکہ میں نے بہت چارے سٹور سے پتا کیا لیکن مجھے نہیں ملا فارمیسس میں پانچے فارمیسس نے دیکھا لیکن مجھے سکیلپ برش نہیں مل رہا تو اس وجہ سے میں آئی ہوں مینی سو اور یہاں پر چیزیں اتنی کیوٹ کیوٹ ہوتی ہیں مجھے مینی سو کی چیزیں بہت پیاری لگتی ہیں بہت کیوٹ ہوتی ہیں تو یہاں پر آئی ہوں میں سکیلپ برش دیکھنے کے لیے یہ سارا ایکسرسائز کے لیے سامان ہے اور ان کے پاس بھی سکیلپ برش مجھے نہیں ملا صرف یہ سکیلپ مساجر پڑے ہوئے تھے اور یہ سکیلپ مساجر مجھے بلکل بھی پسند نہیں آیا مجھے سکیلپ مساجر نہیں چاہیے تھا مجھے سکیلپ برش چاہیے تھا وہ ہلپ کرتا ہے میں نے پڑھا ڈینڈرف کو ریڈیوز کرتا ہے ہیئر گروتھ کو پروموٹ کرتا ہے بالوں کی ہلتھ کے لیے کافی اچھا ہولتا ہے اس وجہ سے میں اس کو ڈھون رہی تھی لیکن وہ مجھے نہیں ملا موسیقی 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 متم برگر برگر کوین اس کا نام تھا اور یہاں پر سارا فاسٹ فوڈ تھا اور ان کے پاس تھے جوسیز تھے اور فریش جوسیز تھے ان کے پاس تو میں آج آپ سب کو دکھاؤں گی کہ جورجیاں میں جو جوسیز ہیں وہ کس طرح سے بنایا جاتے ہیں یہ ریسٹورنٹ جو ہے یہ نیو بناتا تو اس وجہ سے ابھی اس میں کچھ کام بھی ہو رہا تھے ان کی رینویشن ہو رہی تھی ان کے پاس تھا اورنج جوس تھا پومی گرنٹ تھا لیمن تھے تو ہم لوگوں نے لیا تھا پومی گرنٹ جوس یہ پومی گرنٹ جوس بنا رہی ہیں اس کے لئے ساری تیاری وغیرہ کر رہی ہیں چیزیں وغیرہ واش کر رہی ہیں چیزیں کلین کر رہی ہیں تو یہ بنانے لگی ہیں پومی گرنٹ جوس یہاں پر جو پومی گرنٹ جوس ہے یہ بلکل 100% پیور دیتے ہیں مطلب اس میں کوئی فلیور ایڈ نہیں ہوتا کوئی کلر ایڈ نہیں ہوتا شگر ایڈ نہیں کرتے یہ صرف انار کو کٹ کرتے ہیں اور اس کا جوس ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں ابھی آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں مطلب اس کے لئے دیتے ہیں یہ ریسٹورانٹ کے آؤٹڈور سٹنگ ہے یہاں پر ہر ریسٹورانٹ میں آؤٹڈور سٹنگ لازمی ہوتی ہے اور یہ آگے ہاں ہمارا 100% پیور پومی گرنٹ جوس 100% پیور ہوتا ہے اس وجہ سے تھوڑا کھٹا ہوتا ہے ٹیسٹ میں اب یہ آگئی ہے فوڈ سٹریٹ بہت ہی پیاری سی فوڈ سٹریٹ ہے مرجان شیولی میں یہ پوری سٹریٹ میں سیم تھیم کے ریسٹورانٹس ہیں اور سارے ریسٹورانٹس حلال ہیں اور کافی پیاری پیاری ان میں آؤٹڈور سٹنگز انہوں نے بنائی مئی ہیں یہ دیکھیں فیری لائٹس کی جیسے کتاب پیارا لگ رہا تو یہ سٹریٹ رات کے ٹائم اور بھی زیادہ خوبصورت لگے گی جب اس میں لائٹس وغیرہ آن ہو جائیں گی ایک یہ ریسٹورانٹ کی آؤٹڈور سٹنگ بھی مجھے بہت زیادہ پیاری لگی تھی ادھر حلال ریسٹورانٹ ہیں تو مکس ہیں اس میں آپ کو پاکستانی فوڈ بھی ملے گا انڈین فوڈ بھی ہے ارابک فوڈ بھی ہے لیکن زیادہ تر ارابک فوڈ ہوتا ہے ان کے پاس اور انڈین ہوتا ہے کیونکہ جورجیا میں انڈین جو ہیں بہت زیادہ ہیں جورجیا میں میجورٹی میں انڈینز ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر جو انڈین فوڈ ہے وہ بہت ایزیلی آپ کو مل جاتا ہے اور یہ پوری سٹریٹ حلال ریسٹورانٹ کے اس پوری سٹریٹ میں حلال ریسٹورانٹ ہیں اور یہ پوری سیم تھیم کے ریسٹورانٹ ہیں کلر سکیم سب کے ڈیفرنٹ ہے لیکن تھیم سیم ہی ہے اور بہت پیاری لگتی ہے یہ فوڈ سٹریٹ جیسے پاکستان میں فوڈ سٹریٹ ہے اسی طرح یہ جورجیا کی فوڈ سٹریٹ ہے حلال فوڈ سٹریٹ موسیقی 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 هذا اللہ حافظ